بواسیر پائلز پائلز بواسیر ایک بہت ہی موزی مرض ہے اور بہت ہی شرمناک مرض ہے بہت سے لوگ شرماتے ہیں شرم کی وجہ سے ڈاکٹر کو بتا نہیں پاتے جس کی وجہ سے ان کی یہ بیماری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جن کو بادی بواسیر ہوتی ہے موکے ہوتے ہیں اور بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے وہ دوائی بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جن کو بلیڈنگ ساتھ ہوتی ہے اس کی دوائی بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ دو طرح کی پائلز ہوتی ہے ہمورائیڈ جسے کہتے ہیں بواسیر پائلز تو یہ اکثر قبض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے موروسی بھی ہو سکتا ہے تو آپ دوائیاں نوٹ کریں جن کو یہ علامات ہوں وہ اس علامات کے مطابق ان عدویات کو لے اگر آپ کے موقع جو ہے وہ مقد سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے اور بہت زیادہ چوبن اور درد ہوتی ہے تو نق سوامی کا فائف ڈرابز آپ رات کو سونے سے پہلے لیں اور صبح کو آپ سلفر ٹو انڈرٹ ناشتے کے بعد فوراً فائف ڈرابز لیں سلفر کو زیادہ عرصہ مت استعمال کریں سلفر کو آپ ایک ہفتے کے لیے استعمال کرنے کے بعد تقریباً ایک ہفتے کے بعد پھر تھوڑی سی ڈوز لیں ایک ہفتہ چھوڑیں اور اسی طرح سے اگر موقعوں میں خارش ہے جلن ہے چوبن ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ سویلنگ اندر کی طرف ہے تو آپ ایسیڈ نائٹرک کو یاد رکھیں ایسیڈ نائٹرک موقعوں کو تحلیل کرنے میں بہت ہی مفید دوا ہے اور اگر آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے ساتھ تو آپ ہیمامیلس کیوں کو یاد رکھیں دس کترے صبح دوپیر شام آدھے کپ پانی میں